آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لوگ بیکار ہو جاتے ہیں لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے یعنی یہ بندہ جو ہے نا سودھ کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے یا بھاج کرنے جا رہا ہے عمرہ کرنے اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے تو منطقہ اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا رفات والے دن مجھے اللہ نے انڈرسٹینڈنگ یہ دے دی ہے الحمدللہ کہ اچھا ہوا وہ دعائیں قبول نہیں ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں میری واہف ہے کون دیکھے گا میرے بعد اور یہ خوف ہوتا ہے اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ آپ کے مسئلے کے ہیں بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے بالکل اس طرح سے اللہ سے بانگو اور اللہ دیں گا اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اہم کرنے والا انسان کے پر نو میٹر آپ لیٹسے دنیا کے بدبخترین انسان ہو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے این یرد دہوما صفرن کے ان کو خالی ہاتھ پول اٹھا دیں اچھا مبیرہ بھائی ماشاءاللہ ابھی الحمدللہ اللہ نے سعادت دی حج پہ تھا میں اور وہاں پہ ظاہر ہے میں نے کافی پڑھا اس بارے میں جانے سے بھی پہلے کہ عرفات کا دن کیسے سپینٹ کریں تو ظاہر ہے وہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات والے دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ریز کر کے مرخل زہر کے بعد سے لے کے مغرب سے پہلے پہلے ان کے ہاتھ ریز ہی رہے اور صرف انہوں نے بیچ میں مرخل دو بریکس لیں ایک بار وہ دودھ پینے کے لیے ان کی وائف نے جو کہا تھا کہ آپ دودھ پی لیں تاکہ حکمت یہ تھی کہ صحابہ کو یہ نہ لگے کہ روزہ رکھا ہوا اور ایک بار اور لی تھی لیکن اس کے علاوہ ان کے ہاتھ ریز تھے اور وہ جس انٹینسٹی سے ہمارے نبی دعا کر رہے تھے اس دن صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ریالسٹکلی تھوڑا سا سوچا کہ یار اتنی دیر تک پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی لیکن عام انسان اتنی دیر تک دعا کیسے کر سکتا ہے مطلب میرے ذہن میں ایک سوال آئے آج کے دور کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا سبحان اللہ کہ میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی نماز پڑھی میں نے اور ہم ٹوف فلور پہ تھے میرے ساتھ ایک سودانی تھا یا ایفریکن ہی کسی کنٹری کا بندہ تھا میرے رائٹ پہ تو will you believe it کہ اب مغرب سے عشاء تک تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے تو میں وہیں بیٹھ گیا میں نے کہا کیا جانا رش بہت ہے یہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو will you believe it کہ وہ بندہ میرے ساتھ اس نے نہ اس طرح ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور لٹرلی وہ بندہ مغرب سے عشاء دعا کرتا رہا ہے اور وہ کوئی اپنی پرسنل دعائیں کر رہا تھا اپنی لینگویج میں شروع میں اس نے ظاہر عربی الفاظ ادا کی لیکن اس کے بعد وہ بار بار اللہ کو پکار کے یا اللہ یا اللہ اور مجھے اس کی آوازیں آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ دعا میں اپنی کچھ پرسنل چیزیں جو ہیں وہ مانگ رہا ہے تو پھر اللہ نے مجھے وٹنس کر رہا ہے کہ مانگنے والے سبحان اللہ جن کو لطف آ جائے جن کو یہ ایک مزہ چکھ لیں دعا کا اور اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن کا وہ پھر ان کو ٹائم کا نہیں پتا لگتا تو وہ ڈیڑھ گھنٹہ مغیرہ دعائیں مانگتا رہا ہے اللہ اکبر تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ دعا کا فلسفہ یہ لطف کیا ہے جو کچھ لوگ چکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مزہ دیں آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ اچھا میری دعا کے حوالے سے تھوڑی سی ایک انڈرسٹاننگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اصل میں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دعا کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے حالانکہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں جیسا کہ سورہ غافر کی مشہور آیت ہے وَقَالَ رَبَّكُمُ دِعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا اِنَ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ وہ لوگ جو میری عبادت سے تقبر کرتے ہیں سَدْخُلُونَ جَهَنَّمِ دَاخِرِينَ وَجَهَنَّمِ دَاخِلُونَ کے رسوہ ہو کر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کا ہے تو ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ عبادت خاص طور پر دعا کے معنی عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے یعنی کچھ لین دین کا معاملہ ہے یعنی ایک کمرشل ایکٹیوٹی ہم نے بنایا یہ سوچ ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے دعا مانگنی ہے تو ہم نے تب ہی جانا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہ کوئی مانگنے کے لیے کی چیز تو دعا یہ نہیں ہے دعا ایک عبادت ہے یعنی اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے کچھ مانگنے کے لیے بالفرض تو پھر بھی آپ نے مانگنی ہے پھر بھی آپ نے عبادت کرنا دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ معاف کرے سلف سفیشنٹ سمجھتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید نے بھی ایسے شخص کے بارے میں بات کی اررآہ استغنہ بلکل صحیح کہ اس نے سمجھا کہ میں مستغنی ہوں یعنی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے صحیح یعنی میں نے ایکچول میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں ان کو دی ہیں ہر طرح کی نعمت ان کے پاس ہے کہ they don't have apparently any reason to actually cry in front of Allah سبحانہ وتعالی ان کے پاس کوئی reason نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں میں کیوں مانگوں اللہ سے جب مجھے ضرورت نہیں ہے کچھ تو unfortunately مسئلہ یہ ہے کہ وہ دعا کے فلسفے کو نہیں سمجھے دعا عبادت عبادت کا قوز صرف یعنی اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تب ہی آپ نے نہیں ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو صرف تب نہیں پڑھنی ہے جب آپ کو کوئی چیز چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ضرور نہیں ہے کہ he was actually asking اللہ for something صرف اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرنا الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرتے رہنا دعا کے اندر ہاتھ اٹھا کے that's it that's also a دعا اور پھر اگر آپ اس معنی میں لیں تو پھر تو سبحان اللہ پھر سکائز دلم ہے اس میں کوئی نہیں اور علی بھئی اس میں پھر اسی وجہ سے یہ جو کہ فلسفے کی غلطی یعنی جو ہم نے اس کی غلط یعنی اس کو غلط سمجھا اس کا نقصان کیا ہوا اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم نے پھر نہ سمجھ لیا کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ جب تک جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملتا جائے کیونکہ ہم نے اس کو ایک کمرشل ایک ایک ایکٹیویٹی اور پروسس سمجھ لیا نا تو یعنی ہمارے نزدیک پھر دعا کا کانسپ ریڈیوز ہو کے لین دین پر آ گیا تو جب تک مجھے مجھے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے تب تک میری دعا قبول ہو رہی ہے اور جب تک مجھے نہیں ملا بظاہرہ پیرنٹی جو میں مانگ رہا ہوں اس کا مطلب میری دعا بھی نہیں قبول ہو رہی ہے حالانکہ جب وہ بندہ صرف دعا کو ایک اللہ تعالی کی عبادت سمجھے گا ضروری تو نہیں ہے عبادت کے فورم بات آپ کو جو چیز آپ کے دل میں تمنا ہے نماز آپ پڑھ رہے ہیں کسی کے لیے نیکی کر رہے ہیں صحیح بہ میں نے عرفات والے دن بھی مہیرہ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک تو وہاں پہ وہ جگہ ایسی ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی لے جائے آپ کو یہ احساس ہوگا وہاں جا کے کہ وہاں پہ نا ایک ہر کوئی لگا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا رونا دیکھ کے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ واقعی کئی کئی گھنٹے لوگ ہاتھ ریس کر کے کر بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ احمدلہ میں نے بھی ٹرائے کیا تو میں مجھے ایک بات یاد آئی مہیرہ بڑی زبردست کہ جو آپ نے یہ بات کی دعا کا اصل فلسفہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا آپ دیکھیں کہ دنیا کا بیس ٹی نائنز زلحج علماء اس پہ کافی جو ہے وہ کنسنسس ہے اور بیس ٹی پہ جو بیس دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ ہے اس میں طلب ہے ہی نہیں اس میں تو مانگنا کچھ ہے نہیں مطلب ہم عام لوگوں کو بتائیں نا کہ یہ بیس دعا کہیں گے نہیں یہ دعا نہیں ہے یہ تو ذکر ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دعا اور یہی دعا میرے باقی بھائیوں نے تمام انبیاء نے یہی دعا اس دن کی تو شیخ انس کو بھی میں ایک دن وہ بتا رہے تھے دعا کے ہی ٹاپک پہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ تمام انبیاء کی دعائیں دیکھیں ان میں دو چیزیں آپ کو ملے گی ایک توحید کا اقرار ایک اپنی آجزی کا اقرار اور انہوں نے پھر وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی کہ لا الہ الا انتہ سبحانہ اس میں بھی دیکھیں کیا مانگ رہے ہیں کچھ نہیں اس میں طلب تو ہے ہی نہیں کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے صرف اللہ کی توحید کا خالص اقرار ہے اور اپنی مسٹیک کا اقرار ہے اپنی آجزی کا اقرار ہے اچھا علی بھائی اگر آپ پرٹیکلی بھی سوچیں کہ جب بندہ واقعی بڑا دل سے دعا مانگنا کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے کبھی اللہ تعفیق دے ایک بندے کو ایسے موقع پر رات کو انسان اٹھے تحجد میں نماز پڑھے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو انسان کی زبان چلتی ہی نہیں ہے یعنی وہ اللہ کے سامنے ایک کھڑے ہو کے ایک حیبت جو انسان کو حسوس ہوتی ہے انسان کی زبان چلنا بند ہو جاتی انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے میں کیا مانگو اور وہ آجزی اور انکساری جو ہوتی ہیں وہ انسان کے آنکھوں سے آنسوں نکال دیتی یہ بہت بڑی بات ہے مطلب میرا خود ایکسپیریمس ہے کئی دفعہ میں بڑا جناب شوق سے ذوق سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کہ جی میں نے کچھ آج مانگنا ہے اور سین میں بہت سی لمبی لیسٹ ہوتی ہے بس آج آکے انسان یہی پکار سکتا ہے اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں میں تیرے سامنے حاضر ہوں مجھے پتہ نہیں میں کیا مانوں ہم اتنے آجز ہوتے ہیں اور وہ آجزی اور انکساری کو انسان واقعی مطلب جیسے آپ نے برات کی شیخ حنس کی میں اس کو ریلیٹ کر سکتا ہوں ملکل صحیح کہ صحیح مانو میں جب انسان تو انسان کو بولنے انسان کے صرف جذبات ہوتے ہیں اور انسان بس آنکھوں سے آنسوں نکلنے جذبات انسان ایکسپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ہو نہیں رہے انسان ہو رہا ہے اور اس پہ پھر واقعی پھر آدھا آدھا پونہ پونہ گھنٹا گھنٹوں لگ جاتے ہیں انسان اس فیلنگ سے باہر نہیں نکل سکتا اور وہ لذت اور وہ ایک اٹیچمنٹ اللہ کے ساتھ جو انسان کو محسوس ہوتی ہے میں ایک اور سکالر کو سن رہا تھا وہ ماشاءاللہ حاجیوں کو بتا رہا تھے کہتے کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ ہی آپ کی آج قبول ہو گئی نا رہبات والے دن تو بس آپ کی زندگی سبر گئی تو وہ کہتے یہی پڑی جانا ایک تو لا الہ الا اللہ وحد والا شرکالہ تو ہے ہی سورہ فاتحہ بار بار پڑھو تب تک پڑھو جب تک آپ اللہ سے کنیکٹ نہ کر جو آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ واقعی میرا کنیکشن ڈویلپ ہو گیا تو اسی کی طرف تھوڑا میں چاہوں گا مغیرہ ہم اور بات کریں دیکھیں تحجت کی دعا اللہم لک الحمدو انت قیم السماوات والعزی ومن فیہنہ و لک الحمدو لکم القسمات والعزی ومن فیہنہ لمبی دعا حدیث سے ثابت ہے اس میں بھی اللہ کی حمد ہے اس میں بھی اللہ کی توحید ہے اگر میں ہمارڈن ٹرمینالوجی اس کا سیکرٹ کورڈ جو انبیاء ایکشلی انڈرسٹوڈ کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو توحید کا اقرار کرو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے کیونکہ یہ جو بیسٹ دے پہ جو بیسٹ ہوا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ و لا شرکلو انس بھائی کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ آپ کے مسئلے کے ہیں اللہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے فیوچر میں کونسی دعا کرنی ہے آپ نے اگلے گھنٹے کونسی دعا کرنی ہے آپ کو مسئلہ کون سے آنے والا ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے سامنے سر گڑ گڑا کر اس کی توحید کا اقرار کریں اور اپنی آجزی کا اقرار کریں اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کا مسئلہ حل کیسے ہوگا تو واقعی اگر آپ انبیاء کی دعائیں دیکھیں ان میں یہی دو چیزیں بار بار ہمیں ملتی ہیں ایک توحید کا اقرار اور ایک اپنی آجزی کا اقرار آپ دیکھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھ لیں زکریہ علیہ السلام کی دعائیں آپ دیکھ لیں ایون جو عیوب علیہ السلام جو کافی سخت علیل تھے ان کی دعا آپ دیکھ لیں ربی ان نیم السنی ذرو انت ارحم الرحیمین وہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ کو اقرار کر رہے ہیں اللہ کا کہ اللہ آپ ارحم الرحیمین ہیں آپ سب سے ادھا رحم کرنے والے ہیں تو اس پہ میں چاہوں گا تھوڑا سا اور شروع میں میں چاہتا ہوں کہ یہ فلسفہ مزید سمجھا ہے کیونکہ مگیرہ اس سوال بڑے آتے ہیں کہ میری دعا نہیں قبول ہو رہی کافی عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو پہلی بات کیا دعا ہمیں کرنی بھی آتی ہے کہ نہیں کرنی آتی ہے اور اس کے عداب کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے تھوڑا اس پہ میں چاہتا ہوں اچھا آپ نے جو سیدنا جو انبیاء کی مثال دی ہے وہ سورة انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ہے جس میں ان آیات دعاوں کا ذکر کیا اور وہ ساری بالکل وہ ساری دعائیں ہوسی ہیں اور اس میں خاص طرح پہ سیدنا زکریہ کی مثال بلکہ اگر آپ ان دعاوں کو ہم نکال لیں اور وہ ساتھ ساتھ کوٹ بھی کریں تو بڑا اچھا ہو جائے گا یہ ایک مسنون دعائیں ہیں ربینا لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین اور علی بھائی جو مطلب میں تھوڑا سے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی طرف یعنی تھوڑی سی توجہ مفضول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انبیاء کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انبیاء کو اللہ تعالی نے کس طریقے سے قرآن مجید میں ہیومنائز کیا ہے ہم نے تو انبیاء کو تھوڑا سا دیو ہیومنائز کیا ہم نے سمجھا کہ شاید انبیاء اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے ان کے مسئلے اور ہمارے مسئلے الگ نہیں تھے قرآن مجید کے اندر اگر آپ انبیاء کی دعاوں کو کٹھا کریں تو آپ کو ان کی وہ دعائیں ملتی ہیں جو ہر بندے کا مسئلہ ہے اور آپ کو وہ آجزی وہ انکساری آپ کو وہ helplessness اللہ کے سامنے وہ incapacity incapacitated ہے ایک بندہ آجز ہو گیا اللہ کے سامنے وہ ساری آپ کو فیلنگز نظر آتی ہیں ایکسپریس ہوتی ہے سیدنا زکریہ کی مثال لینے سیدنا زکریہ علیہ السلام پریشان ہے کس پارے میں کہ اللہ تعالی میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا اور وہ انداز جو سورہ مریم کے اندر اللہ تعالی نے ذکر کی وہ بڑا عجیب ہے کہا اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میری ہڈیاں یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئے ہیں میرے بال سفید ہو گئے ہیں اور میں اللہ کبھی بھی آپ سے دعا مانکے یعنی مایوس نہیں ہوا اے اللہ کا رب شقیہ مایوس نہیں ہوا آپ سے دعا مانکے آگے کیا کہا کہا کہ اللہ مجھے اپنے بات اپنے گھر والوں کا ڈر رہے اب در آپ گوھر کریں کہ ایک بندے کو ایک عام بندے یہ ہر بندے کا مسئلہ یعنی ہر بندے کو مسئلہ ہے خاص طور پر جو شادی شدہ ہے جس کے بچے ہیں فیملی ہیں وہ سوچتا ہے میرے گھر والوں کا کیا بنے گا میرے بعد میں میرے بچے چھوٹے ہیں میری واہی فر کون دیکھے گا میرے بعد اور یہ خوف ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں واقعی جب انسان کی اولاد ہوتی ہے اس کے بعد انسان کا خوف بڑھ جاتا ہے دنیا کے اندر انسان کا you have more reason to live in this world بالکل صحیح یعنی جب ایک بندہ تو بیچلر ہے تو وہ تو پھر لاو بالی ہے اس کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے گھر والے بھی تنگ ہے اس سے خود بھی تنگ ہے وہ چلا بھی چاہے تو دنیا سے کتنا در نہیں ہے اس کو لیکن جب اولاد ہے تو انسان کو سبطورہ در کیا ہے اب نبی فیملی کے اندر میرے عشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس میں میں اتنا trust کر سکوں جو میری فیملی کی ذمہ داری اٹھا سکے اللہ مجھے ایک نہ ولی اہد عطا کر دے یعنی جو میرے بعد میری بیوی کا خیال رکھ سکے میرے گھر والوں کا خیال رکھ سکے تو اب یہ جو چیز ہیں یہ دعائیں ہیں اور کس طریقے سے اللہ کے سامنے آجز ہو گیا کہ اللہ مجھے اکیلہ نہ چھوڑی چھوڑی وَأَن تَخَيْرُ الْوَارِثِينَ تو بہترین وارثین میں سے ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ چیزیں یعنی ایک انبیاء کو ہیومنائز کرتے ہیں بلکل ٹھیک کہ وہ انسان تھے ان کے بھی وہ فیلنگز تھیں ان کے بھی وہ احساسات تھے بلکل صحیح یعنی اللہ معاف کرے آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا کہ وہ کسی اور دنیا سے تھے ان کی وہ طلب نہیں تھی جو ہماری ہے تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر ہم اپریشیئٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں صحیح اب یہ دیکھیں نا یہ آیت وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ یعنی اس نے تڑپ سے ایک آواز لگائی کہ اَنِّ مَسَنِّ زُرُّ عَن تَرْحُمُ رَاحِمِينَ کتنی بیچارگی کتنی اس میں اللہ رب العالوین پر ڈیپینڈنس ہے کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک آپ ارحم الرحیمین ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اسے ریسپونڈ کیا اور ہم نے اس کی جو مشکل تھی وہ ریموف کی اور اس کی فیملی اسے واپس تھی اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کا زل کفل کا یہ جو آپ نے رکو ذکر کیا سورہ انبیاء کا آیت نمبر 83 آن ورڈز ہے حضرت عدریس کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے اور انہیں سب کو کہا کل من السابرین یہ سب کے سب جو ہے وہ سبر کرنے والے ہیں پھر زنون کا ذکر ہے اور سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات یعنی اس نے ظلمات میں سے اندھیروں میں سے اس بندے نے پکارا لا الہ الا انتا سبحانہ گا انی کنتو من الظالمین اور اس کو عزم العظم بھی کہا جاتا ہے ایک دبائیت کے مطابق عزم جو ہے جب انسان اس کو اکوڈ کر کے اس کا ریفرنس دے کے اللہ سے مانگتے تو اللہ اس کو عطا کرنا ہے تو یہ تو چلیں زبردست ایک ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو اللہ خوب توحید کا اپنے اقرار کرنا ہے اللہ کی اور اپنی آجزی کا اقرار کرنا ہے اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگ نو میٹر ہو یو آر نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا نو میٹر آپ دنیا کے بدبخترین انسان ہو لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے مغیرہ بھائی کہ ایک تو ہیڈلیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی یہ بقاعدہ حضیز سے ثابت ہے میں تھوڑا سے اس کی وضاحت بھی کروں گا ہیڈلیس سے مراد ہے جو لا پرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈلیس ہے اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے یہ دو الگ چیزیں اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ گناہ گار کی دعا نہیں سنتا اللہ نہیں سنتا اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے ہم بات کریں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈلیس ہے جس کو سمجھ نہیں آری کہ میں کیا دعا کر رہا اور بس وہ کھانا پوری کے لیے اس کے حوالے سے میں بات کروں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے سمجھ اللہ علیہ ورحمیدہ اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا حدیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی علی بھئی اس میں دو چیزیں میں ذکر کروں گا پہلے تو میں یہ ذکر کروں گا جو آپ نے ذکر بات کی ہے یہ حدیث ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مائنڈ سیٹ کی آنا چاہیسے انہوں نے ترمیزی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ادعو اللہ وانتم موقنون بالعجابہ کہ جب بھی تم اللہ تعالی سے دعا کرو تو تمہیں خوب یقین ہو اس بات کا کہ اللہ اس کا جواب دے گا اللہ اس کو پورا کرے گا اور پھر آپ نے فرمایا یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ اللہ تعالی کسی غافل دل کی دعا کو نہیں قبول کرتے یعنی جب آپ ہیڈلیس ہیں اور جب آپ اس دعا کے ساتھ دیکھیں اللہ تعالی کوئی دینے کا آپ کو محتاج یعنی اللہ آپ کو محتاج نہیں ہے آپ کی دعاؤں کا تو آپ جب اللہ کے سامنے آئے ہیں اور آپ اگر ہیڈلیس ہیں آپ اس لگن کے ساتھ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک اٹیچمنٹ فیل ہو تو اس کے بعد اللہ تعالی ایسی دعا کو خاص طور پر اتنی اہمیت نہیں دیتے اسی طریقے سے جب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کرنی یہ نہیں کرنی شک شک بھی ہے اور نہ صرف شک بلکہ آپ اس کی آپ اتنا بودر بھی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں یار بس ہمیں میں مانگ لیتا ہوں چلیں اللہ کو گیا پڑی ہے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے بھی اللہ نے آپ کو سیٹسفائی کر کے کوئی پوائنٹ تو نہیں نہ پروف کرنا آپ تو نہیں نہ پروف کرنا اللہ ماف کرے تو اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہاری بات کو سنے گا اور تمہاری بات کو پورا کرے گا تو یہ ایک کنوکشن یہ ایک یعنی ایک سٹرانگ فیلنگ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا اور ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب سے یعنی بھی کہا ہمارے اصلاف میں سے کہ جب بھی تم اللہ تعالی سے مانگو تو تمہارا انداز جو ہے نا ایک بچے کی طرح ہونا چاہیے یعنی جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے رو رو کے لگن کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے بلکل اس طریقے سے اللہ سے مانگو اور اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے زیادہ رہم کرنے والا انسان کے اوپر تو یہ تو ایک فلسفہ ہے دوسری بات علی بھئی میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جیسے میں نے ذکر کیا یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ confusion ہے دیکھیں ہمارے دین اسلام کی اور اس کو ہم appreciate کرتے ہیں میں اور آپ بھی کریں گے کیونکہ ایک زمانہ میں ہماری بھی کچھ سوچ اس طرح کی تھی کہ اللہ تعالی اسلام کے بہت سے احسانات ہیں ہم پر اور ایک سب سے بڑا احسان جو اسلام کا ہم پر ہے کہ اسلام نے ایک بندے کو ڈائریکٹلی اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کیا آپ جتنے بھی ریلیجنز کو اٹھا لیں یہ جو ڈیمینگ گوڈز کا تصور ہے وہ کیا تصور وہ تصور یہ ہے کہ بھئی بھڑے خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو انٹرمیڈیریز کی ضرورت ہے یعنی آپ کو آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے آپ impure ہے اور آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اس پورے فلسفے کا عرد کر کے اور یعنی کتھولیسزم کی بات کلیں بھی آپ نے اپنی گناہ کو اپنے گناہ کو معاف یعنی اس کے لیے کنفیشن کا کانسپٹ ہے پارڈنیگ کا پورا کانسپٹ آپ نے ایک پریس کے سامنے جانا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کنفیشن کرنی ہے وہ پیچھے کھڑکی کے پیچھے بیٹھ کے آپ کہتے ہیں یعنی ایک انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو رب کے ساتھ کنیکٹ کرے گا آپ نہیں کنیکٹ ہو سکتے عجیب بات تو یعنی ڈیمی گوڈز کا تصور یہاں پہ سارا ہم نے اللہ معاف کرے کر دیا اور اب آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کی ہے اللہ کہتا ہے تو چھوڑ ساروں کو تو میرے سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو اللہ نے کہا کہ جب بھی میرے بندے میرے بارے انسوال کریں تو میں قریب ہوں اور میں ہر سننے والی کی دعا کو پکار ہر سننے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بھی پکارے تو یہاں سے جیسے میں نے آپ کو کہا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ سنتا ہی ایسے شخص کی ہے جو بڑا نیک ہے اللہ سنتا ہے ان کی بھی سنتا ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کرتے آپ کے اندر ہوگی مطلب ایک بندہ مومن ہے وہ آپ کے لئے دعا مانگ رہا ہے کبھی بھی اس لگن سے شاید اس جذبے کے ساتھ نہیں ماند سکے گا جس فیلنگ کے ساتھ آپ مانگ رہے ہوگی یعنی آپ اللہ کے سامنے ہوں گے آجیز بھی ہوں گے آپ کو اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے آپ کو اس میں شرمندگی ندامت بھی ہوگی تو اس دعا کے نتیجے میں جہاں پہ اللہ آپ کو ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں عطا کریں مہا پہ آپ کے گناہوں کی جو معافی ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے مجھے تو ایک جملہ یاد آ گیا مغیرہ بھائی ایک سٹیٹس کے نیچے میرے ایک خاتون نے کومنٹ کیا اللہ ان کی مشکلیں احسان کریں پتہ نہیں وہ کس غم سے اور کس کیا ایکسپیرنس ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا جملہ عطا کر دیا انہوں نے کہا کہ نا علی بھائی آپ میرے لئے دعا کریں کیونکہ اللہ میری تو سنتا نہیں کیا پتا آپ کی سن لیں اور یہ بہت کومن جملہ ہے اور یہ بڑا کومن آپ نے سہی کہا کہ اب پتہ نہیں اس کے پیچھے یا تو یہ سوچ ہے کہ پتہ نہیں مجھے بڑا نیک سمجھتے ہیں لوگ یا یہ سوچ ہے کہ میری تو سنی نہیں اللہ نے چلو کسی اور سے دعا کرا کے دیکھیں تو دونے ہی سوچیں غلط ہیں میرے والی صاحب بڑا زبدست کا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کی دعا کو رد نہیں کیا سمانہ اللہ یہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور کہا کہ اللہ مجھے نا قیامت کے دن تک کی محلت دے دے اس کو یہ بات پتا تھی کہ اس بارگاہ سے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا تو فوراں مانگ لی اللہ کی بغاوت کر رہا ہے کہتا ہے میں نے صدہ نہیں کرنا اور ساتھی دعا بھی مانگ رہا ہے اللہ نے دعا قبول کر لی تو بھئی آپ یہ نا آپ شیطان سے بڑی دنگ اللہ محفرے نہیں ہے تو آپ کی بھی اللہ سن لے گا میں اس کو ایک اور انگل سے میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کچھ یوت ہم سے پوچھتے آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ دیکھیں جی آپ نے کہا کہ اللہ سے فل بلیف کے ساتھ مانگو اور اللہ دیفنیٹلی دے گا اس بلیف کے ساتھ دعا میں انٹر ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی بلیف کے ساتھ مانگا لیکن پھر بھی نہیں ملا تو وہ ایک کو تو میں نے بلکہ مثال بھی دی میں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ دیکھو تم مختلف دعائیں کرتے ہو دن میں اس نے کہا بلکل نماز میں بھی کرتے ہوگے ربی جانلی مقیمت صلاتی یہ تو بڑی کومن دعا سب کرتے ہیں ربا نہ آتنا فید دنیا حسنہ یہ بھی کرتے ہوگے اس نے کہا کرتا ہوں ہدایت کی بھی کرتے ہو اس نے کہا کرتا ہوں جنت مانگنے کی بھی کرتے ہو بلکل تو میں نے کہا کہ دیکھو تم جو دعا قبول کروانا چاہ رہے ہیں کہ میری فلانے سے شادی ہو جائے فلانی سے شادی ہو جائے تو اس کے ساتھ تم یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں مجھے جنت مل جائے مجھے ہدایت پر رکھ ہے اللہ میری دنیا آخرت سے مار دے تو اگر تمہاری وہ والی دعا قبول ہو گئی ان دس سینس کہ تمہاری واقعی شادی ہو گئی تو شاید تمہاری جنت بھی چلی جائے تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی بھی چلی جائے ہدایت بھی چلی جائے اور ایسا ہوتا ہے اللہ معاف کرے آپ کی غلط جگہ شادی ہو جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لوگ بیکار ہو جاتے ہیں لوگوں کی دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے تو جس رب سے تم مانگ رہے ہو جس یقین سے اس کو پتا ہے کہ بھئی اس کو میں نے کس طرح سے دینا ہے کب دینا ہے اور دینا ہے کہ نہیں دینا ہے اب دیکھیں نا آخرت کے لیے بھی اللہ نے سیو کرنا ہے بہت سی چیزیں تو بس یہ انسان تھوڑا بے صبر ہے بلکہ ہم سب بے صبر ہیں اللہ ہم سب کو صبر دے but rest assured یعنی according to حدیث جیسے آپ نے کہا کہ اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ قبول بھی کرتا ہے یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو your lord is shy he is shy to return your empty handed یہ shyness کو تھوڑا explain کریں کہ آرڈینس کچھ اور نہ shyness سے سمجھ گئے what is this expression رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بہت حیاء والے کرم والے یستحی اللہ کو حیاء آتی ہے کہ جب بھی ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے یردہما صفران کہ ان کو خالی ہاتھ وہ اٹھا دے تو یہ یعنی اتنا رحیم و کریم ہے اگر آپ نے وہ آداب اور انشاءاللہ ہم اس کا ذکر بھی کریں گے کچھ آداب کا جو ضروری ہیں اور نیسیسری ہیں جن کا انسان خیال رکھے تو اللہ دعا ضرور قبول کرتے ہیں علی وائی ایک بات یہاں پہ ضروری ہے سمجھنے پھلی وہ یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری دعا قبول ہوگی تو اس کا جواب بڑا آسان سا یہ ہے کہ جب آپ نے ان آداب کا اور ان کنڈیشنز کا لحاظ رکھا جو اللہ کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو آپ ان کا لحاظ رکھیں تو پھر آپ کا اللہ کے بارے میں حسن زن ہونا چاہیے پوزیٹیف اپینین ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں یہ دعا میری قبول ہو گئی ہے اس کے بعد شک کرنا یہ ایک بری بات ہے یعنی آپ نے کنڈیشنز پوری کی اللہ نے جو کہا آپ نے پوری کرنی اس کے بعد بھی اگر آپ شک کریں اس کا مطلب ہے کیا کر رہے ہیں آپ اصل میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن مجید میں دعویٰ کیا ہے اپنے بارے میں کہ میں سنتا ہوں آپ اس کو قویسن کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں شک کا شکار ہو رہے ہیں یہ بلکہ ایک نیگٹیو بات ہے تو یہ بلکہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بات ضرور آپ دیکھ لیں میک شور کریں کہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کیا ہو اور وہ کنڈیشنز ہمیں چال آگے ذکر کریں گے ان آداب کا لحاظ رکھا جائے آداب میں چلیں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاو ٹو سٹارٹ دعا اور وہ ایک یہ بھی ہوتا ہے مغیرہ کہ گاڑی چلا رہے ہیں ویسے چلتے چلتے کوئی دعا کر لی ضروری تو نہیں کہ ہر بار ہی اسی طرح سے اغاز کیا جائے دعا کا کچھ ہوتا ہے کہ دل میں کوئی دعا کر لی اس کو بھی ذرا ایکسپلین کریں کہ کیا یہ بھی ٹھیک ہے ہاں بالکل دل میں بھی کی جائے سکتی ہے جنرلی جو ہے دل میں بھی کی جائے سکتی ہے اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے تو دل میں کبھی انسان کے دل میں دیکھیں دعا کا جو آئیڈیل وے ہے وہ یہ ہے کہ کچھ امپیڈیمنٹس ہیں ان کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ وہ نہ ہوں اگر وہ امپیڈیمنٹس ہیں رکاوٹیں ہیں کچھ ہرڈلز ہیں تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کی دعا اللہ قبول نہیں کریں گے اور میں ایڈ دی اینڈ دعا کی قبولیت کا سب سے پہلی جو ایک عام طور پر کچھ چیزیں جن کا خیال رکھنا ہے جو اگر پائی جائیں تو اللہ بلکل قبول نہیں کرتے ان کے علاوہ اللہ قبول کرتے بھی ہیں اور وہ اللہ کا قبول کرنے کا انداز بلکل کئی دفعہ فرق بھی ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے اخلاص کہ جب بھی آپ نے مانگنی ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے اگر آپ نے اللہ سے مانگتے ہوئے درمیان میں اور بھی لوگوں کو سے مانگ لینا ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اللہ کے علاوہ بھی لوگ مانگنے کے قائل ہیں کہ فلان سے بھی مانگا جا سکتا ہے بھئی رب بھی دیتا ہے تو فلان بھی دیتا ہے نبی سے بھی مانگا جا سکتا ہے تو ایسی دعاوں کو اللہ قبول نہیں کرتے جو مرضی ہو جائے اگر وہ آپ کو بظاہر وہ چیز مل بھی رہی ہے اللہ معاف کرے تو وہ آزمائش ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آپ کے لئے ازمائش ہے وہ دعا کی قبولیت نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اللہ کو تم پکارو تو دین کو خالص کرتے پہلا ایک اخلاص ضروری دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کی کہ استحضار القلب کہ جب بھی انسان مانگے تو دل کو حاصر کر کے دل غافل نہ ہو اور یقین کے ساتھ دل لگا کے دعا مانگے کیونکہ وہ جو دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے صدی سے بات ہے تو دل سے مانگی دعا واقعی اللہ تعالی اور انسان کو واقعی اس پر اتمنان اور سکون بھی ہوتا ہے میں نے کئی دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے کئی دفعہ ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی دعا مانگتے ہیں اس میں انسان کا دل اتنا حاضر ہوتا ہے اتنی لگن ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد بھی انسان کو ایک بہت بڑا بوجھ اپنے کندوں سے اترتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے واقعی اللہ سے مانگ لیا اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے گھنٹوں آپ کا دماغ جو ہے ادھر ادھر جا رہا ہوتا آپ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ یعنی آپ کو کہتے ہیں نا آپ کو ایک فیلنگ آف کنٹینٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے یار I have done my job تو اگین یہ چیز بہت ضروری استحزار القلب دل غافل نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ نے ذکر کیا اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے اکل الحلال حلال جو ہے نا وہ کھانا حرام کھانے والے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے جیسے کہ حدیث میں بڑی مشہور حدیث ہے مسلم کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ بہت بری طریقے سے بہت دور سے لمبا سفر کر کے آتا ہے اللہ کے گھر میں اور جا کے اللہ کے سامنے بڑا عاجز ہو کے اس کے بال بھی گندے ہیں یعنی بالوں میں گرد ہے مٹی ہے اور اس کے بعد وہ اللہ طرح سے کہتا ہے یاربی یارب تو حالانکہ اس کے جو حالت یہ ہوتی ہے کہ خانا پینہ بھی حرام جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کہ اللہ معاف کرے اور پھر جو وہ آگے غزا لیتا ہے اور جو بڑا ہوا ہے پر پان چڑھا وہ بھی کیا ہے حرام سے ہے تو اللہ کے رسول نے فان نای استجاب رضا ہے اللہ اس کی دعا کیوں قبول کریں گے تو حرام کھانے والے شخص کی جو لوگ سود میں انوالڈ ہیں یا کسی کا حق مارنے والے ہیں یعنی بندہ جو ہے نا سود کھا کے یا پھر کسی کا حق مار کے یا بھاج کرنے جا رہا ہے عمرہ کرنے اور وہاں پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے مطلب اس کو اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے اس طرح سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں علی بھائی تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہ مانگیں کوئی اللہ کی نافرمانی کے بارے میں دعا نہ مانگیں کوئی بندہ کوئی غلط چیز کے بارے میں دعا مانگ رہے جس چیز کہ اللہ نے اجازت نہیں دی تو میری بینک میں جواب لگ جب اس سال کے طور پر میری سود کا اس طرح کی جیس یا آج یونیورسٹی میں اللہ ان کا دیدار ہو جائے استقفر اللہ دیدار ہو جائے غلط دعا نون محرم کا تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ایک بندے کی اللہ دعا قبول کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا اور ایک اور چیز آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کسی یعنی قطع رحمی کے بارے میں دعا نہ کرے خاندان کے کسی لوگوں کے خلاف دعا نہ کرے تو اللہ اسی دعا کو کبھی گناہ ہے اللہ کے دعا فرمانی ہے اور تیسری چیز جو ہے یعنی پانچوی چیز علی بھائی وہ یہ ہے کہ انسان جلدی نہ کرے مالن یستعجل حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے رہتے ہیں ایک بندے کی جب تک کہ وہ جلدی نہیں کرتا صحابہ نے پوچھا اللہ کہتے ہیں جلدی کا مطلب یہ ہے کہتے ہیں وہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کے بعد تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو مانگی تھی میری قبول نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے بالکل اللہ قبول کرنے والے تھے تو جلدی بازی جلد بازی یہ پیشنس ہے یہ صبر اب یہ کتنی جلدی ہے یہ اب ایک تھوڑا سا ایک ڈسکشنلی بات ہے اور آگے جو چیز ہے آخری جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے عدم الاعتداء فی الدعا کہ جب بھی انسان دعا کے اندر کرے تو حد سے نہ بڑھے اور حد سے بڑھنے کی دو مثالیں بڑی اچھی مثال یعنی ایک دو مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان نا بہت نا علی بھائی ایسی چیز کے بارے میں نہ مانگے جو اللہ نے کچھ اصول بنا دی ہے دنیا کے اندر کہ اب یا پھر ایسی اس کے تین میننگ لے مثال کے طور پر کوئی بندہ کہ اللہ میں مروں ہی نہ میری والدہ کبھی مرے ہی نہ یہ غلط دعا ہے نا اس طرح کر کے اللہ نے اصول بنا دی ہے دنیا میں کہ ہر بندے نے آنا ہر بندے نے جانا ایسی دعا مانگنے سے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ نا پسند کرتے ہیں اسی کو دوسری چیز ہی ہوتی ہے بعض اوقات ہمارے ہی کچھ بہت سے لوگی دعا کرتے ہیں خواتین کرتی ہیں کہ جی یا پھر مرد یعنی مرد کرتے ہیں مثال کے طور پر جس کو کسی سے محبت ہے کہ جی میں اس کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے بھئی جب وہ ملے گی تو وہ کسی کا گھر تباہ کر کے ہی آئے گی نا پس گھر ٹوٹے گا کوئی یا اس کی موت ہو جائے گی یا آپ کی طلاق ہوگی تو آپ پس آئے گی نا اللہ معاف کرے اگر وہ ٹھیک ہے خوش ہے اپنے گھر میں ایسی دعائیں انیسیسرلی کرنا اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ نا پسندید ہیں اور آخری چیز ہے اس میں بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سمجھنا چاہیے عدم الاعتداء کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور اس سے ہماری ایکسپیکٹیشنز بینیج ہوتی ہیں کہ انسان کبھی بھی دعا میں بہت زیادہ سپیسیفک نا اب یہ تھوڑا میں سمجھاتا ہوں سپیسیفک نا دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے میں آپ کس کی مثال دیتا ہوں ایک صحابی ہیں وہ سعید بن نبی وقعات کہتے ہیں تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے ان کے سامنے دعا مانگی انہوں نے کہا اللہم اینی اسئلوکا الجننت واسئلوکا من نعیمیہا وبہجتیہا ومن قذا ومن قذا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں جنت مانگتا ہوں جنت کی یہ چیز مانگتا ہوں وہ مانگتا ہوں اسی طریقے سے ایک اور جو صحابی ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول ان کے بیٹے نے دعا مانگی اللہم اینی اسئلوکا القیسر القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتوہا اللہ تعالیٰ وہ فلان ایک ایسا پیلس چاہیے جنت میں جو جنت کے اندر سفید رنگ کا ہو دائیں طرف ہو فلاں فلاں جاگا تو ان کے بیٹے نے ان کے جو والد تھے دونوں صحابی ہیں دو دوائیں ہیں ایک مسلم دحمد کی روایت ہے اور ایک صحیح الجامع کی روایت ہے تو ان کے والد نے کہا ان سے کہا کہ یہ نہ حد سے بڑھنے والی بات ہے اللہ سے خیر مانگو اچھا اس سے نا یہ اس میں بڑا ایک سائیکالوجی ہے ذرا غور کریں اس پر جب ہم بہت زیادہ سپیسیفک ہو جاتے ہیں نا علی بھائی پھر ہم اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں مثال کے دور پہ جب میں کہوں گا مجھے شادی کرنی ہے تو مجھے ایسی خاتون چاہیے جس کے بھال ایسے ہوں فلاں ہوں یعنی ہمارے ذہن میں ایک فگر اور امیج ہے اب جب ہم وہ ایکسپیکٹیشن لگا لیتے ہیں اب اللہ نے حکمتاً شاید آپ کو وہ نہ دیں یا اللہ آپ کو اس سے بہتر دے رہے ہوں لیکن اس میں کچھ دوسری چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہو اب آپ کی چونکہ ایکسپیکٹیشنز میٹنی نہ ہوں گی آپ اللہ سے شکفہ کریں لیکن اگر ایک بندے کی دعا ہے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے اللہ ہم میں یعنی خیر کی دعا مانگے اللہ مجھے نیک بیوی اتا کر وہ جو حدیث میں ذکر کر دیا جو میرے لیے دنیا کے لیے بہتر ہو دین کے لیے بہتر ہو اب پتہ کیا ہوگا آپ کی ایکسپیکٹیشنز مینج ہوں گی آپ اللہ سے انڈیو ایکسپیکٹیشنز لیں گئے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہی دعاوں ان دونوں میں علماء نے ذکر کیا کہ اصل میں حد سے زیادہ مطلب بہت زیادہ سپیسیفیک ہونا آپ اللہ سے جنرلی مانگو تو اب کوئی مندہ گئے مجھے گاڑی چاہیے اور مجھے گاڑی بھی جو ہے نا وہ بلیک فور ایکزامپل وہ سیوک چاہیے اور وہ اس طرح کا موڈل چاہیے آپ کو اللہ مجھے سواری چاہیے اچھی سواری چاہیے میری یہ ضرورت ہے اللہ سے بہتر کون جانتا ہے آپ کے لئے آپ کی ضرورت کیا چیز ہے ہو سکتا ہے اللہ کو سے بہتر دے دے یا پھر اللہ آپ کو ایسی چیز دے دے جو آپ کی نیڈز کے مطابق ہو لیکن وہ شاید وہ نہ ہو یہ کتنی خوبصورت ڈیپ بات آپ نہیں کی ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر دے دے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ سمجھ رہے ہو نہیں نہیں وہ بیٹر آپ کہیں نہیں یہ سپیسیفک یہی چاہیے اللہ رب العالم بینے آپ کو کچھ اور بلانی آتے ہیں لیکن آپ کی دعا کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہرحال لیکن کچھ چیزیں سپیسیفک مانگنا اس میں ہر کوئی نہیں گناہ والی بات نہیں ہے اگر آپ مانگ سکتے ہیں لیکن کہنے کا مطلب اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھیں انسان کے لئے مشکل ہے پھر اتنا جگرہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر دیکھیں جب میں کہتا ہوں کہ میری شادی صرف ادھر ہو مجھے یہی ملے تو پھر آپ جب اللہ کے ساتھ اگر آپ نے اتنا سپیسیفک ہونا پھر آپ اتنا جگرہ رکھیں کہ اگر اللہ آپ کی بظاہر دنیا کے اندر وہ قبول نہیں کر رہے پھر آپ کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کیسے چلے جاتے ہیں پھر ہم اللہ سے نراز ہو جاتے ہیں لیکن جس بندے نے خیر مانگی ہے جو جنرل مینی میں کر رہا ہے وہ اللہ سے نراز نہیں ہو وہ ہر حالت میں جو بھی ملے گا وہ بتے گے کرے گا وہ شکر گزار ہوگا وہ کہے گا کہ اس میں ضرور اللہ کی خیر ہوگی میں نے اللہ سے خیر مانگی ہے اور دیکھیں مغیرہ میری 35 پلس عمر ہے آپ بھی ما شاء اللہ 30 میں انٹر ہو گئے ہیں تو آپ بھی اپنی لائف کو if you go back and see ہم نے کچھ جوانی میں دعائیں مانگی ہوئی ہیں کچھ ہم نے study کے دوران دعائیں مانگی ہوئی ہیں grades کی میں نے css جب کیا اس کی دعا بہت مانگی کہ اللہ میرا css کلیر کروا دے ایک بار ہوا بھی لیکن یہ کہ ظاہر ہے بڑا tough competition ہوتا ہے location نہیں ہوئی تو now when I look back واللہ اللہ مجھے اللہ نے understanding یہ دے دی ہے الحمدللہ کہ اچھا ہوا وہ دعائیں قبول نہیں ہیں and where I am right now الحمدللہ یہ اللہ رب العالمین جیسے وہ depression کی دعا میں مغیرہ بھئی آتا ہے نا عدل فیا قضاء کہ اللہ آپ کے سارے فیصلے عدل پہ ہیں آپ کی جو تقدیر ہے میرے بارے میں جو بھی میرے بارے میں وہ عدل ہے تو واقعی انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے نہ کہ جو جو میری دعا نہیں قبول ہوئی تو کہے گا شکر ہے وہ نہیں قبول ہوئی الحمدللہ اور اللہ نے وہ قبول کسی اور طرح سے کی اللہ رب العالمین نے اس کو compensate کیا میں آپ کو اس کو بکھیں حدیث بھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں آپ بعد مکمل کر لیں بلکل تو یہ آپ حدیث بھی سنا دیں اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ proper آداب technical آداب جیسے حمد پہلے کی جائے step number one پھر درودِ ابراہیمی کیونکہ دعا ٹک جاتی ہے درود نہ بھیجا جائے درود اقرار اور پھر دعائیں تو یہ بھی ہم ڈسکس کرتے آپ وہ بات میں یہ کر لے تا ہوں کہ سب سے امپورٹن بات یہ دعا کی قبولیت کا مفہوم کیا ہے اور میں ہمارے جو ہمارے پیارے استاز شیخ انس ہیں ان کی ہی بات انشاءاللہ وضاحت کروں گا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہے اور اس طریقے سے قطع رحمی کے بارے میں نہیں ہے یعنی اپنے ریلیشنز کو اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ خراب کرنے کے بارے میں دعا نہیں ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے لیکن تین طرح سے ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو دعوت ہے جو دعا ہے اس کو اللہ فوراں قبول کر لیتا ہے یعنی جو مانگ رہا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے جو مانگ رہا ہے کچھ ٹائپس ہیں کس طرح اللہ قبول کرتے ہیں اللہ اس سے اس جیسا کوئی حام ہے اس کو دور کر دیتے ہیں اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے حام بھی تو دور نہیں کرتے حام تو دور نہیں کرتے لیکن اللہ تعالی اس کو اس کے لیے آخرت کے لیے سٹور کر لیتے ہیں یہ مثال ہیں تو شیخ انس ہمارے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آرڈر ہے اور وہ کہتے ہیں آرڈر یہ ہے کہ سب سے دعا کی قبولیت کا سب سے ہلکا درجہ lowest form یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے اس کو مل جائے اور وہ کہتے ہیں اس پر غور کریں یہ اللہ کی سب سے کم یعنی سب سے چھوٹی نعمت ہے نعمت ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ انسان کو وہ چیز نہیں مل رہی لیکن انسان سے ایک حام دور ہو رہا ہے اگر انسان کو یہ آپشن ملے کہ there is a harm that you have to suffer or there is a benefit that you can take between them ہر بندہ کسی اس کو چوز کرے گا کہ harm avoid ہر بندہ psychology یعنی جلب المنفع ودف عبر پورا یہ کانسپٹ ہے مارے دین کے اندر ہمیشہ evil کو ڈیٹر کرنا prefer کیا جاتا ہے over any acquisition of any benefits یہ دنیا کا اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ گاڑی مانگ رہا ہے اللہ سے اب اللہ کو پتا ہے کہ اس گاڑی کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے اب ایک بندہ میں ایکسیڈنٹ قبول کرلوں گا لیکن مجھے گاڑی مل جائے کبھی کوئی نہیں کرے گا ایک بندے کو پتا چلے گا میں ایکسیڈنٹ ہونا کہے گا نہیں میں کبھی نہ لوں سمجھ رہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی اس جیسی ایک شر کو اس سے دور کر دیں جو اس کی بظاہر اب وہ دعا یعنی دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا نا یعنی وہ دعا اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو اور علی بھئی انسان کو نہیں پتا دیکھیں دنیا کی مشکلات تو انسان پوزا جاتی ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ترسے گا ایک ایک نیکی کو اور اس وقت سبحان اللہ یعنی یہ حالت ہوگی کہ ایک بندہ اپنی اولاد بھی اللہ کے سامنے دینا شرح ایمیجن کریں ایسے موقع پر جہاں پر چھوٹی چھوٹی نیکی انسان کی ultimate fate کا فیصلہ کر رہی ہوگی اس موقع پر اللہ تعالی وہ ہم جاتے تھے اس کی بڑی ایک ریلیٹیویل وصال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ پیچھے دنوں عید گزری ہے عید میں عیدیاں ملتی تھی تو ہم میں سے ہر بندے کو اپنی والدہ سے بچپن میں ایک شکایت ہوتی تھی کہ جو ہے نا مائے جو ہے نا وہ عیدیاں لے دی ہم سے ہر بندے کو یہ شکوا ہوتا ہے تو مجھے بھی شکوا تھا کہ وہ میں نے حساب رکھا ہوتا تھا کہ مجھے اتنی عیدی ملی فلانس میں ملی ہے تو امی نے لے لی اچھا اممہ وہ مائے کیوں لیتی تھی عیدی اور یہ ہار ساتھ ہوتا تھا ہمائے کیا کرتی ہر بندے کی مائے کا مطلب فرق انداز فرق ہوتا ہے اچھا میری امی کیا کرتی تھی میری امی کیا کرتی تھی وہ عیدیاں لے کے کچھ پیسے دے دی تھوڑے سے پیسے چوکلٹ کھا لی ہچھٹ چوپس کھا لی پیسے ضائع کر دی ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کسی جگہ پر ٹراول کر رہے ہوتے تھے مجھے کوئی کھلونا نظر مجھے گنز کا شوق تو مجھے کوئی گن نظر آتی ٹائی گن اب میں بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا میں چاہیے اممہ کیا کرتی تھی مجھے میری ایدی ہوتی تھی میں نے ہی صاحب رکھا کہتی تھی ایدی کے بہم بیسے ہیں اس سے مجھے گھن لے کے لئے اس وقت بھی اتنی خوشی ہوتی تھی میں کہتا ہے اچھا رہے سیو کر لی میری اممہ نے لے لی مجھ سے انسان تو یہ ہے اور یہ ہی ہوتا ہے آپ کو تاہیے ہمارے والدین کیا کرتے ہیں ہمارے پیسے انویسٹ کر دیتے ہیں ہماری نینی جابز ہوتی ہیں ہمارا شوق ہوتا ہے ہم گیجٹس لیں یہ کریں پیرنٹس کیا کہتے ہیں بیٹا ہوسطہ اب بندہ کہتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے لیکن بعد میں انسان کو احساس ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے کیامت کے دین جب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت اس کی نعمت کا احساس ہوگا سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میری دعا قبول ہی نہیں اب اللہ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ اس کی دعاوں کو سٹور کر رہے ہیں آخرت کے لیے یا اس سے حام کو دور کر رہے ہیں اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے فور سے کر رہا ہے اب دیکھیں لیکن یہ بھی ہے کہ انسان کو کبھی وہ چیز مل بھی جاتی ہے تو دیکھیں جب بھی اگر آپ کنڈیشنز کو اور آداب کو پورا کر رہے ہیں اگر اس کے باوجود آپ کی دعا قبول نہیں یعنی آپ کو لگ رہا نہیں مل رہی آپ خوش ہوں کہ اللہ has chosen something better for you بڑے درجے پہ کوئی اللہ نے سیو کر لی ہمیں دلی کیا بات ہے تو یہ آداب میں اگر ہم کوئی کلی سب سے پہلے تو اللہ کی حمد اس میں سورہ فاتحہ کیا خوبصورت وہ دعا ہے اس میں پورا دعا کا فلسفہ ہے پھر یہ کہ جتنے تعریفی کلمات اللہ رب العالمین کے آپ کو آتے ہیں جیسے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ علیہ اللہ واللہ اکبر واللہ اللہ اللہ پھر یہ کہ اللہ اکبر یہ تو نماز کے شروع میں بھی سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سبحان اللہ و بی حمدی سبحان اللہ پھر درود ابراہیمی پھر استغفار اور پھر دعائیں اسی طرح آئیے تو یہ تھوڑا سا بتائیں اچھا میں اس کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی لیکن میں اس سے پہلے کچھ ایک دو چیزیں ذکر کر دوں صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سے بتا چلتا ہے سیدنا ابو موسیٰ علیہ شہری نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے جو بھائی ہیں ابو عامر علیہ شہری فوت ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں تو آپ ان کے لئے دعا کریں تو اللہ کے رسول نے دعا کرنے کے لئے انہوں نے ریکویسٹ بھیجی ہے کہ آپ میرے دعا کریں فوت ہونے سے پہلے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میرے لئے ایسا کرو پانی لے کے آؤ اور آپ نے وضو کیا تو پہلی جو عدب ہے پہلا عدب جو ہے وہ دعا کا یہ ہے پروپر آئیڈیل اگر یہ فرض نہیں ہے لیکن عدب یہ ہے کہ انسان وضو کرے اچھا نماز کا وضو کرے اور اس کے بعد دعا کرے جیسے اللہ کے رسول نے بقاعدہ احتمام کے ساتھ یعنی ایک ہوتا ہے ایسے دعا کرنا اگر آپ نے احتمام کے ساتھ دعا مانگنی ہے تو اس میں پسندیدہ عمل یہ ہے کہ انسان کیا کرے وضو کرے لیکن وضو جو ہے وہ شرط نہیں ہے دعا کے لئے پہلی بات تو یہ اور پھر آپ نے یہ دعا کی دوسری چیز علی بھائی ہمیں عداب میں سے ملتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے کوشش کرے قبلے کی طرف رخ کر لے نہ بھی کرے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر بہتر یہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قریش کے خلاف ایک قبیلے کے خلاف ان کے گروہ کے خلاف دعا کی اور آپ نے کعبے کی طرف امو کر کے ان کے خلاف دعا کی اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہوں پہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی نہیں ثابت ہے کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے تیسری چیز علی بھائی عدب میں یہ ہے کہ جب بھی انسان دعا کرے نا یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو انسان چیخ چلا کر ووسرا دعا کرے اور خفیہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرے ادعو ربکم تضرعا وخفیہ ہمارے ہاں جیسے ترابی کے اندر وہ رو رو کے انچی انچی اللہ اللہ چیخیں مارے میں ناپسندیدہ ہے یہ ناپسندیدہ ہے ہمارے علمان شیخ انس ہمارے جو ہیں وہ منع کرتے ہیں وہ ہمیں مجھے نہیں میں خود بھی ترابی پڑھا جاتا تھا اس پہ وہ نصیت کرتے تھے کہ اس انداز سے نہیں پڑھنے اور ہاں آپ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اب لوگوں کے سامنے بلکل ہی وہ بس کبھی کبھی نیچرلی وہ ایموشنز نکل آئیں لیکن وہ انچی انچی ذرا رو رو کے اور چیخیں مار مار کے انچا نہیں ہونا چاہیے ادب پرائمیرلی بہتر یہ ہے ادعو ربکم تضرعا اور اس طرح ہوا نا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صاحب سامنے انچا انچا بول رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے تو آپ نے کہا کہ تم جس سے اللہ کو پکار رہے ہو تم کسی ایسے ذات کو نہیں پکار رہے جو اللہ معاف کرے بہرہ ہے اور جو بہری ذات ہے سننے والا اور غائب ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہے تو آپ نے کہا کہ سننے والا اور قریب ہے تو آجزی اور انکساری اور اس میں سب سے آئیڈیلی ہے کہ انسان آئیسولیشن میں اکیلے میں اور اس کے ساتھ خفیت چوتھی چیز ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا یہ بھی ہے جیسے کہ حدیث میں آیا کہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑی اللہ تعالیٰ کو حیاء آتی ہے کہ جب ایک بندہ اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا اس کے بارے میں کچھ علماء نے ایک وضاحت بھی کی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ نہ انچا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو اس میں عدب یہ ہے کہ انسان موں سے اوپر ہاتھ نہ اٹھا ہے یعنی انسان کے ہاتھ نیچے رہیں لیکن کچھ لوگ کوڈ کرتے ہیں اب اس نے اس طرح اٹھائے وہ ایک ایکسپشن وہ ایکسپشن ہے وہ دعائے جو ہے نا جو بارش کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے جاتا ہے اور وہ پورا ایک وے ہے کہ پھر بعد میں آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو اس طرح بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ پورا ایک الگ طریقہ ہے ٹھیک ہے تو وہ لیکن جنرل ہاتھ جو ہے نا سب بابا انگلی کو اٹھا کے اس طرح بھی دعا آپ نے دیکھا کئی لوگ جو ہیں وہ تصویر خوشواتے ہوئے یہ ہاتھوں کو وہ اصل میں دعا کا اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی نظر نہ لگے دعا کا اچھا تو یہ اس طرح دعا مانگنا بھی سب بابا کی انگلی لیکن وہ بارہل کچھ جگوں پر وہ ثابت ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب آپ ممبر پر تشریف فرماتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے ہاتھ انگلی اٹھا کے دعا مانگی تھی تو اچھا ایک اور چیز دوسری چیز یہ ہے اس کے بعد وہ اولی چیز ہے جو آپ کی ذکر کی تھی کہ جب بھی دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ سے حغاز کریں پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مانگے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو انسان کے دل میں ہے وہ مانگے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بندے نے جلدی کی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور جو صحابی تھے انہوں نے دعا مانگی عبداللہ بن مسعود تھے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے لئے مانگی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب تو مانگ تجھے اب دیا جائے گا تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ حمد و سنا جتنی زیادہ ہو اور پھر درود و درود پاک جتنا زیادہ آپ پڑھ سکیں اوپنے اگر ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ رسول کیتنا پڑھوں آپ نے کہا کہ جتنا پڑھو گی اتنا اچھا اس نے کہا کہ میں ون کارٹر پڑھ لوں آپ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے اس سے زیادہ بھی تو انہوں نے کہا میں چلیں ٹو تھرڈ پڑھ لوں تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ تو انہوں نے کرتے کرتے یہاں تھا میں پوری مانگ لو تو آپ نے کہا پوری بھی مانگ لو یا اللہ ترہ تمہیں پھر بھی دے دے تو اسی لئے یہ بھی ہے لیکن بارال انسان کی تشفی تب ہوتی ہے جب انسان اللہ سے واقعی کچھ مانگتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یعنی صرف حمد کئی دفعہ تو سبحان اللہ صرف حمد اور اللہ کی رسول پر درود میں رہا تو یہی طریقہ ہے کہ کئی دفعہ مجھے کچھ مانگنے کا موقع نہ ہو میں اللہ کی حمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں یا آپ نے بڑا ہم سوال کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ ابراہیمی ہمیں پڑھنا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھنے ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں تو ایک جو ڈیٹیل درود ہے بڑا درود اور وہ مسنون ہے وہ درودِ ابراہیمی ہے تو وہ کوئی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہ بھی پڑھ سکے تو جیسے مختلف یہ حمد ہے اللہ کی اس میں درود بھی آگیا اس میں درود بھی آگیا اس میں حمد بھی آگی درود بھی آگیا دونوں چیزیں آگئیں جو مین آپ نے کہا تھا وہ ہے اخلاص یعنی دل کی پریزنس اگر آپ کم بھی پڑھ رہے ہیں اگر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے یہ کنڈیشن بہت ضروری اسی طریقے سے ایک اور چیز جو عدب بیان کر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مسئلہ بیان کرے اللہ کے سامنے تو یہ نہ کہے یعنی یعظم المسئلہ یعظم المسئلہ ولا يستثنی یعنی کہ ایک بندہ جب بھی کرے تو وہ ایسا نہ کرے کہ اللہ تو چاہے تو دے دے یہ منع کیا گیا حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے اللہ مجھے معاف کر دے اگر تو چاہتا ہے آپ نے کہا تو کوئی بندہ اللہ کو کسی چیز پر مجبور نہیں کر سکتا تم احسان ٹڑا رہے ہو اللہ پر اللہ معاف کرے تو یہ نہ کہیں یعنی انسان عظم کسا اللہ مجھے بس چاہیے مجھے یہ چاہیے تو یہ کہ اللہ دینا چاہتا ہے تو دے دے نہیں دنا سے یہ مطلب اس طرح کا اندازی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری یہ مطلب اس طرح بندہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار آپ کرنا چاہتے تو کر لو اس کا مطلب ہے کہ آپ نوٹ ڈیپنڈنٹ ہونی ہوں تو اس طرح کی چیز نہیں اور تیسری آخری جو چیز اس میں خاص پر میں ساتمہ عدب جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی انسان کوئی دعا کرے تو تین دفعہ ایک دعا کو ریپیٹ کر لے جیسے کہیں اللہ کی رسول فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب اللہ کی رسول کو کوئی چیز بہت پسند ہوتی تھی استغفار کرتے تھے جب کوئی دعا ہے جس میں استغفار ہو اپنے گناہوں کا تذکر آؤ تو وہاں پہ کیا کرے تین دفعہ کہیں ایمفیسز یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے اس طرح اردو میں کہہ رہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جیسے کہتا ہے وہ دل کے ساتھ تو مانگ لیتا ہے ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ آپ نے ذکر کی کہ یہ جو سوال ہوتا ہے کہ جی دعا کے اندر استغفار زیادہ ہو یا پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ حمد زیادہ ہو یہ بھی ایک امپورٹنٹ تو ابن تیمی رحمہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کیونہ نے کہا استغفار اصل میں انہوں نے کہا کہ یہ کپڑا ہے imagine کریں تو وہ گندا کپڑا ہے آپ نے اس کو خوشبو لگانی ہے صحیح انہوں نے کہا اس پہلے آپ اس کو دھوئیں گے اس کے بعد پھر آپ خوشبو لگاتے ہیں تو انہوں نے کہا اصل میں حمد جو ہے وہ خوشبو ہے اور استغفار گناہوں کی کلنزیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ حمد حمد کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم بدرود و سلام اس کے بعد صفائی کریں اس کے بعد کیا کریں خوب صفائی کریں اللہ سے مانگیں اور اس مانگنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یعنی پھر جب آپ وہ ہو جائے پھر آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تو استغفار ضرور کریں دعا میں کیونکہ بعض وقت اللہ نراز ہوتے ہیں تو اللہ کو رازی کرنا یہ ضروری ہے اللہ سے کچھ حاصل کریں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گے امپیڈیمنٹس اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ ایسے ٹائمز پہ بانگی جائے جو ذرا ٹائمز جہاں پہ دعا زیادہ قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یہ میں ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہے کوئی اکلی زراب بتا دیں اس میں ایک تو جمعہ کے دن ہے خاص طور پر جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں اور وہ ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیسیفک نہیں بتایا وہ اثر کے بعد آپ علماء نے کہا اثر کے مختلف آرہا ہے کچھ نے جمعہ خطبے کے درمیان دوران بھی کہا ہے اور کچھ نے مختلف آرہا ہے اور ان سب کے عدیلہ دلائل ہیں جو سب سے سٹرونگ اپینین ہمیں میرے ہمارے یا سادزہ کو لگتی وہ یہی تھی کہ جی اثر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان کوئی اگھڑی ہے اور اس میں جو بندہ ایگر ہوگا اس کو مل جائے گی اور ایگرنس آپ مانگیں گے اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور پر اعزان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آتا ہے اس میں آپ نے فرمایا اللہ رسول نے فرمایا اسی طریقے سے سردے کی حالت اس میں میں ایک ایڈ کروں کہ استغفراللہ ہم لوگ اکثر لیڈ جاتے ہیں نماز میں اب دیکھیں کتنا بڑا موقع ہم ضائع کر رہے ہیں کہ اعزان اور اقامت کے درمیان کوئی ٹائم یا تو وہ تقبیر اولہ میں سوچ چکی ہوگی یا پھر ایک رکعت میں سوچ چکی ہوگی تو یہ کتنی بڑی اپرچونیٹی ہم لوگ ضائع کریں اللہ پر تو اعزان اور اقامت کے دمیان جی اور اسی طریقے سے حیلی بھائی جو ہے وہ ہے سفر کے دوران روزے کے حالت میں اور جب انسان پر ظلم ہوا انسان مشکل میں ہو تو آپ سردہ سب نے فرمایا ثلاث دعاوات مستجابات تین دعائیں ایسے ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں دعوت السائم روزے کی حالت میں جب انسان ڈسٹرس میں ہوتا ہے اس وقت اور ایسا ڈسٹرس ہو جس میں انسان اللہ پر سبر کر رہا ہے اس لئے علماء کہتے ہیں سبر کی حالت میں جب مشکل آئی ہونا انسان پر اس وقت جہاں پر آپ سبر کر رہے ہیں اور آپ اس سبر اس کے تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ایسی اپورشنیٹی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ منوا سکتے ہیں اس ٹائم پر چلیں آپ پر یہ مشکل تو آئی بھی ہے اللہ چلیں میں اس کو برداشت کر رہا اللہ مجھے اس کی جگہ فلان چیز عطا کر دے تو ایسے موقع پر اس اپورشنیٹی کو بعض اوقات لوگ بابیلا کر کے رود ہو کے اور شکوے کر کے ضائع کر دیتے ہیں تو وہ اپورشنیٹی ہوتی ہے اس موقع پر مانگو بہت اچھی مصیبتی بالکل ایسے اللہ کے رسول مل گئے اپنے حزبن کو چھوڑ گئے اللہ کے رسول مل گئے تو ایک تو روزے کی حالت میں وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوم مظلوم کی دعوت یعنی دعا اللہ نہیں رد کر دے اور اس طریقے سے وَدَعْوَةُ الْمُسَافِر یہ تینوں حالتیں جہاں پر انسان ڈسٹرس ہوتا ہے یعنی روزے کی حالت میں بھی انسان پر تھکا ہوتا ہے اور اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہو چب بھی اور اس طریقے سے جب سفر کر رہا ہو تب بھی انسان تھکا ہوتا ہے ان تینوں حالتوں میں اللہ تھا اچھا اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے وہ ہے اَدْدُعَاءُ فِي حَالِ السُجُود سردے کی حالت میں وہ جو دعا ہے خوابز طور پر وہ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول سے اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَارِدٌ فَأَكْفِرُ الدُعَاءُ سردے کی حالت میں کسرس ہے دعا کی اکرو اس میں علماء کہتے ہیں باراللہ سردے کی حالت میں فرضی نمازوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی میں پڑھیں اور اردو میں نہ پڑھیں لیکن بعض علماء نفلی عبادتوں میں اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اردو میں بھی مانگنی ہے نفلی عبادتوں میں تو وہ بھی اجازت دیتے ہیں لیکن باراللہ محتاط اپینین یہی ہے یا آپ کو جنرل دعا سجدے میں کریں اور اپنی جو دعائیں ہیں وہ ذہن میں لائیں وہ کرتے ہوئے چھٹی جو چیز ہے وہ جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مزید کی ہے وہ ہے کہ جب انسان مرگے کی آواز سنے اِن دَ سِمَائِ سِیَاحِ الدِّيك تو یہ حدیث بھی صحیح غالباً صحیح بخاری ہم موڈرن سیولیزیشن لوگوں تو آتی ہی نہیں مرگے کی آواز ہمارے پاس مرگے ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس تو بولر ہوتا ہے ہمارے پاس نہیں مرگا ہوتا ہے ایک فنی میں کلپ دیکھ رہا تھا ایک آلی میں وہ کہتا ہے یہ مرگا نہیں ہے اس کو چکن کہتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہے مارل with due respect ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہن نہیں کہتے اس کو ہم چکن کہتے ہیں یہ جی مزے کی فنی بات فنی بات ہے اچھا جی تو اذا سمعتم اصوات الدیک فسل اللہ من فضلہ فإنہا رأت ملکاً آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی مرگے کو بولتے ہوئے سنے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرے دعا مانگے اس موقع پر مرگا کوئی کر رہے اور عام طور پر صبح کے موقع پر کوئی گاؤں میں جائے تو مرگا آزان دے رہے تو ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگے کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت ہوتی ہے اور اس طرح سے جب وہ گدے کو بولتے ہوئے سنے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعوض کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا اور آخری چیز مجالس کے اندر جو ذکر کی مجالس ہیں جہاں پہ جب اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کے اندر تو اس موقع پر انسان کے دل میں اگر کوئی بات آتی ہے وہ اللہ سے مانگ لیں تو اس وقت اصل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس نے ان کو ڈھاپا ہوتا ہے اور اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے اسلام کیا مانگ رہے ہیں اور وہ کس وجہ سے یہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ تیری آگ سے بچنا چاہ رہے ہیں تیری جنت کا سوال اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو دے دیا لمبی حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی تو ان موقعوں پر خاص طور پر دعا مانگنا تحجد میں پھر دعا مانگنا رات کو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آخری ٹائم ہوتا ہے سہری کا ٹائم کہ جب وہ سہری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں تو سہری کا ٹائم جو ہے بالکل جو تھرڈ لاسٹ کارٹر ہوتا ہے لائٹ کا اس کارٹر کے اندر خاص طور پر دعا مانگنا یہ چیز اس میں اللہ دلہ دعا قبول کرتے تو یہ کچھ ٹائم تھے بہت زبردست ایک بڑا امپورٹنٹ سوال بددعا کر سکتے ہیں کسی کے لئے کیونکہ یہ کئی لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی لیکن امومی ایک مزاج جو پایا جاتا ہے دیکھیں مظلوم جو ہے اس کی تو دعوت اللہ پر قبول کرتے ہیں دعا کو قبول کرتے ہیں اتقود عوض المظلوم حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعوت کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا تو ایک بندے پر ظلم ہوئے تو یہ ہے اب وہ ظلم بعض وقت ایک ریلیٹیو ٹائم بھی ہے اب ایک بندہ سمجھ رہا ہے میرے پر ظلم حالانکہ اس بیچارے نے ظلم نہیں کیا آپ کے اوپر تو ایک بات یہ ہے کہ بددعا جو ہے اس لیے بددعائیں ان نیسیسرلی کرنا اتنی لمبی لمبی اس جیس کو ناپسند کیا گیا لیکن اگر ایک دیفنیٹیوی انسان پر ظلم ہوئے تو اس موقع پر تو ایسے موقع پر علماء نے ایک بڑا اچھا طریقہ بتایا علماء کہتے ہیں جنرل دعا کرنے اللہ اس کو وہ دے جو یہ مستحق ہے جس کا اللہم علیہم من اللہ ہم آیستا ہے یعنی اللہ ان پر وہ کوئی آپ کوئی سپیسیفک نہ گئے اللہ ان پر لعنت ہو مومن ویسے بھی لعنت نہیں بھیجتا وہ لعان نہیں ہوتا حدیث میں آتا ہے تو سپیسیفکس میں نہ اگن کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ ریسپونسیبیلیٹی کا برڈن اپنے اوپر سے اتارے بہتر ہے اس میں تو دوسری رائے نہیں یہ ایسے ہیں ہمارے دنیا بھی ماملات کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے اچھا ہوتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی کی لیکن ہو سکتا ہے وہ بندہ دوسرے ماملات میں بہت اچھا ہو اور وہ توبہ استغفار کر لے اس کی بات مصلاح ہو رہے تو ایسے موقع پر آپ اپنا حق تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں اور ایسے موقع پر لعنت تان کرنا تو آپ جنرل ہی کہ اللہ اس کو جو بڑا دل انسان کرے اس کی ایک سائیڈ آپ کے سامنے ہو یہ ہو سکتا ہے باقی سائیڈ اس کی اچھی ہو تو یہ کہ احتیاط کر کے لیکن اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے مظلوم کو منع بھی نہیں ہے کہ بنا کر وہ کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اگر اس کو معاف کر دے یا پھر اس کے لئے جنرل کوئی دعا کر لے زیادہ بہتر ہے لان تان نہ کرے جیسا ہمارے اللہ معاف کرے سب سے پہلے قابل غور بات جو میں ہر جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں کوئی سوال پوچھتے ہیں ڈپریشن کا سٹریس کا وغیرہ وغیرہ تو کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں سخت تکلیف کے موقع پہ وہ کیا ہیں اللہو اللہو ربی لا اشرکو بھی شریف یعنی اس میں طلب کہا ہے ہم مجھے بتائیں اگین وہی بات ہے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے یعنی کہ گویا توحید کا آپ اللہ کا اقرار کرتے ہیں اللہ رب العالمین تک ڈریکٹ وہ دعا پہنچے گی جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے وہ اللہ رب العالمین پہلے ہی اللہ کو پتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے چانسز بڑھ جائیں گے کہ اللہ ویسی آپ کی تکلیف ختم کر دے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے موقع پہ یا حیو یا قیوم یہ بھی کہا اسی طرح اس میں بھی توحید کا اقرار اس میں بھی آپ دیکھ لیں طلب نہیں ہے تو ثابت یہ ہوا ہے وہی جو ہم شروع ہم نے جان سے کیا تھا کہ جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اتنا چانسز ہیں کہ اللہ آپ کے مسائل یعنی اس میں ایک اور بھی مغیرہ بھائی لیسن ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی توحید میں تو کہیں گڑھ بڑھ نہیں ہو رہی آپ معاملات تو چلیں الگ ہے توحید بہت بڑی نعمت ہے کہیں آپ کے کوئی عقیدے میں مسئلہ تو نہیں آ رہا ہے اللہ کی توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ریوائز کریں اس توحید کو ان کلمات سے اور پھر دیکھیں پھر مغیرہ بھائی میں چاہوں گے ڈپریشن کی جو دعا کوئکلی اللہمائنی عبدک ابن عبدک ابن عمدک یہ اس کا سائیکو انیلیسز میں نے پڑھا ایک ریسرچ پیپر بڑا کمال کا تو کچھ میں نے اپنی بھی انپوٹ دینا چاہوں گا سائیکولوجی کی روح سے دیکھیں ایک چیز ہے سیلف اویرنیس تھیرپیس جو ہے نا سب سے پہلے کلائنٹ کو سیلف اویرنیس دیتا ہے کیونکہ وہ بھولا ہوتا ہے اس کی ایڈنٹیٹی کیا ہے وہ فیل کر رہا ہوتا ہے میں ورث لیس ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سب سے پہلے ورث یاد کرائی کہ اللہ میں تیرا بندہ اللہ ہمینی عبدو یعنی کیا یہ کام اعزاز ہے کہ جس رب کا میں بندہوں میں کس سے دعا کر رہا ہوں تھوڑا سا خیال تو کر لو اور میرے ماباب بھی اسی کے بندے ہیں میری ماں بھی اسی کی بندی ہے یہ ہوگی سیلف اویرنیس پہچان تمہاری اصل میں کیا ہے یعنی میں اللہ کہوں جو اللہ چاہے میرے ساتھ کرے اس کے بات ہے یہ مہیرہ بھائی دیکھیں ایک ہے اور گیسٹارل تھیرپی ہے ہم سائکالوجی میں پڑھتے ہیں اس میں نا کلائنٹ کو کچھ کونسپٹس ریوائز کراتا ہے تھیرپیس جو وہ بھول چکا ہوتا ہے اور ایون سی بی ٹی میں کاغنیٹی بیہیوریل تھیرپی میں اس کی نا سوچ غلط ہو چکی ہے اس کی سوچ منٹنگیں سیدھی کرنا ہے تھوڑ پروسس ٹھیک کرنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تین کونسپٹس ریوائز کروائے ناسیتی بیہ دیکھ اے اللہ میرا ماتھا آپ کے ہاتھ میں یعنی یہ مہبرتن کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز اللہ یو آر کنٹرولنگ ناسیتی بیہ دیکھ آپ ہی کا حکم غالب آئے گا عدل انفیہ قضاء اور آپ کے تمام فیصلے عدل پر یہ تین کونسپٹس ہم ہوئے ان میں سلوشن بھی ہے اور اس میں کونسپٹ ریویجن بھی ہے کہ دیکھو بھئی اس پہلی بات سب اللہ کے کنٹرول ہیں عقیدے کی اصلاح بھی ہے عقیدے کی اصلاح ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ بالکل ٹھیک ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اور اللہ تعالی یو آر انڈر دا ووچ آف اللہ سبحانہ و تعالی کیونکہ اسی کا حکم چلے گا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا خوبصورت وہ آگے ہے الفاظ بیکل اسمنہ لگا سمعیتا بھی نفس کا یعنی آپ نے کوئی نام چھوڑا ہی نہیں میں آوڈینس کو چاہوں گا اس کی ٹرانسلیشن ہم ساتھ لگا بھی دیں گے لیکن اس میں آپ اللہ سے اللہ کے ناموں یہ توسل ہے وسیلہ پکڑیں اللہ کے ناموں کا وسیلہ پکڑیں جو کہ بالکل جائز وسیلہ ہے اپنے نیک عمال کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے اللہ کے ناموں کا پکڑا جا سکتا ہے تو آپ اللہ کے تمام نام کوئی نام نہیں چھوڑا اپنے ان کا وسیلہ پکڑیں کہ اللہ ہر تیرا نام اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں ہم اور حزن آپ نے کئی بار ایکسلین کی ہم نے ڈسکس کی ہے انگزائیٹی اور سیڈنس دونوں سے پناہ مانگی جاری ہے اور ان کی جو دعا ہے میڈیسن وہ اللہ سے دعا کی جاری ہے کہ اللہ قرآن کو بنا دے جو بندہ یہ دعا کر کے قرآن پڑھے گا کیا خیال ہے میں تو کہتا ہوں وہ ہیل بھی ہو جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ اسے قرآن سے کوئی میسیج بھی مل جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سبحان اللہ اسی طرح مغیرہ بھائی انگزائیٹی کی دعا اللہ یہ دو دو پیرز ہیں یہ بہت بڑی امپورٹنز یہ میں چاہوں گا اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے ضرور بتائیے گا پھر میں یہ بھی آپ نے بتانی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اے میرے چچا آفیت مانگ تین بار انہوں نے تو اللہ ہمینی صلوک العافیہ اور اللہ ہمینی صلوک المعافیات فی الدنیا والآخر اس میں سب کچھ آ جاتا صبح شام کے عذکار میں ساری دعائیں شامل ہیں جو بندہ صبح شام کے عذکار کرتا وہ ساری چیزیں کبر کرتا ساری چیزیں کبر کرتا پھر صحابق کحف کی دعا ربنا آتنا من لدن کا رحمت وحی لنا بہت سپیشل دعا ہے اس پہ ضرور میں ڈیٹیل بھی ہم کچھ بنائیں گے ربنا آتنا فی الدنیا بڑی سپیشل دعا ہے صبح شام کے عذکار جیسے آپ نے کہا بڑی سپیشل دعا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے آپ یہ مانگیں اللہ ہمینی عوض بکا من جہد البلائی ودرک شکائی وصوی القضائی وشماتت العادائی یہ ہم ٹرانسلیشن کے ساتھ کوٹ بھی کریں گے یہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا ہے پھر یہ نماز کے بعد علماء کرام کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں لمبی دعا ہے یہ بھی ہم شیئر کر لیں گے پھر اسی طرح جو ہے ایک اور میری بڑی فیورٹ دعا ہے سب کے سامنے شیئر کر رہا ہوں یہ بھی لمبی دعا ہے لمبی دعا ہے ان دعاوں کے ترجمے پر آرڈینس غور کریں میں کہتا ہوں کہ ان کا دل ہی نہیں کرے گا آپ کی فیورٹ دعا کونسی ہے میری فیورٹ دعا تو آفیت والی جام میں مجھے کوئی سمجھ نہ آئے اللہ ہمائنی اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ لیکن ایک بہت جامع دعا میری فیورٹ ہے وہ ہے جی تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی سبان اللہ آجاتا ہے تو یہ جو انگزائی کی ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالے اور کچھ اپنی فیورٹ دعا میں اپنی دو فیورٹ دعا بتاؤں گا اور یہ جو اس کا کانٹیکس سر بتاؤں گا یہ جو آپ نے دعا ہوئے ہیں اللہ ہمینی اعوذ بی بن الحمی والحزنی وعوذ بکن العجزی والکستی والجبنی والبخلی اعوذ بکن غلبت پینی وقافی بیجار یہ جو دعا ہے یہ بسیکلی سیدنا ابو امامہ ان کی دعا ہے تو یہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو یہ وہاں پہ موجود تھے تو اللہ کے رسول نے پوچھا بھی تم مسجد میں کیا کر رہے ہو ابھی تو نماز کا ٹائم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا دو چیزوں انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں پریشان ہوں یعنی ایک سٹرس میں ہوں ڈپریشن آپ کہہ سکتے ہیں انزائیٹی اور دوسری چیز کا ذکر کیا ہے کہ میرے پر بہت زیادہ کرزہ ہے فائننشل بردن تو آپ کو بتاہیے دو بڑے مسئلے ڈپریشن اور فائننشل بردن ایک بہت بڑا 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 سٹرس انسیسرلی انسان سٹرس لے رہا ہے اور دپریشن اب اللہ معاف کرے one of the leading causes of death پوری دنیا کے اندر ورلڈ وائیڈ یعنی ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے بھی اسی کو ریکارڈ کیے تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا میں ایک دعا سکھاتا ہوں اگر تم کہو سبح شام یہ سبح شام کا وظیفہ ہے تو اگر تم یہ پڑھو گے تو تمہارے اللہ تعالی کرزہ کو بھی دور کر دے گا فائننشل بردن کو بھی ریلیو کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اللہ سٹرس کو اور انزائیٹی کو بھی دور کر دے گا تو ہم اور حضن علی بھائی سیڈنس اور یہ اس کو میں دپریشن اور انزائیٹی دونوں کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کانٹیکس تھا دوسری جو دو دعائیں آپ نے ذکر کی خاص طور پر وہ جو ہے میری فیورٹ دعا جو ہے وہ ایک تو ہے ہدایت کی دعا ہے خاص طور پر اور یہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں وہ لوگ اپیشیڈ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے دین کی نعمت اتا کی ہے دنیا کی برائیوں سے نکالنے کے بعد تو اللہ جو ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا یا ٹیڑا نہ کر دینا ہدایت دینے کے بعد جب تنہیں اس کو ہدایت دی دی یعنی ہمارے دلوں کو تنہیں ہدایت دینے کے بعد ان کو ٹیڑا نہ کر دینا یا ان کو پھیر نہ دینا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رحمت اتا کر انکانت الوحاب تو بہت زیادہ رحمتیں اور عطیات یہ کرم کرنے والے یہ میں دعا بہت کرتا ہوں خاص طور پر اور نوجوان جو پریکٹسنگ بردرز ان سسٹرز ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت اسلام کی ہے ہمیں سب سے بڑا اس بارے میں اس بارے میں ڈر ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو ایک ہے نا جو اللہ نے ہمیں نعمت دیئے کہیں یہ نا دنیا کی نعمت تو چلیں آتی جاتی رہتی ہیں وہ انسان کو اس کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے عفیت کی دعا میں سب کچھ آ جاتا ہے جو نعمت ہیں آپ نے ذکر کی ان کا بھی لیکن خاص طور پر دین کی نعمت کے بارے میں حساسیت بہت زیادہ ہونی چاہیے اللہ ہم سے بس یہ نہ لیں تو ایک تو دعا میری یہ ہے دوسری امپورٹنڈ دعا جو مجھے بہت پسند ہے وہ ہے اور وہ بھی بہت کمپریہنسف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دین کی اصلاح کر دے جس کی اصلاح پر تمام معاملات کی اصلاح ڈیپنڈنٹ ہے یعنی ہر چیز ڈیپنڈنٹ کس چیز پر ہے دین کے اوپر اگر ایک بندے کا دین ٹھیک ہے اس کا سب کچھ ٹھیک ہے اللہ ہمارا دین ٹھیک کر دے جب دین ٹھیک ہو آنا سب کچھ ٹھیک ہو لے دوسری چیز کیا کہ اللہ ہماری دنیا ٹھیک کر دے جس میں ہم نے رہنا ہے آخر ہم نے اس میں سروائیب بھی تو کرنا ہے اللہ اس کے بھی مسائل حل کر دے تیسری چیز اللہ ہماری آخرت کو بہتر کر دے جس کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہنا اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ میری جو زندگی ہے نا اس میں خیر سے بھر دے ہر چیز میری جب تک میں زندہ ہوں میں خیر میں رہوں اور جب میں دنیا سے جاؤں نا تو میں بھی شر سے بچنے کے لیے دنیا سے جاؤں یعنی میرا جب جانا ہو تو میرے جانے میں بھی خیر ہو اس دنیا سے اور میرے دنیا میں رہنے میں بھی خیر ہو اتنی کمپریہنسف دعا دنیا بھی مانگ لیا آخرت بھی مانگ لیا آپ نے اس طریقے سے آپ نے دین بھی مانگ لیا اس طریقے سے آپ نے موت اور زندگی تمام نعمتیں مانگ لیا تو یہ میری دو دعایں میں بھی ایک دعا ابراہیم علیہ السلام کی ربی حبل حکمن والحکن بسوالحین وجلی لسان صدق فیل آخرین وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَسَتِي جَنَّةٍ نَعِيم کیا خوبصورت دعا ویجن کے مطابق دیکھیں اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے میرے رب بسٹو حکم ON ME مجھے حکم بسٹو حکم این حکمت حکمت بیسیکلی اور پھر اے اللہ جوائن می وید دی رائیٹیس والحکنی بسوالحین صالحین کے ساتھ مجھے جوڑ دے وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَسَتِي جَنَّةٍ نَعِيم and make me one of the inheritors of paradise of delight کیا جامع دعا ہے خوبصورت دعا ہے اور یہ قرآن دعا ہے تو آرڈینس کو مغیرہ بھائی جس ٹو کنکلوڈ ایک تو سید الالستغفار کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا صبح شام کے عذکار میں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علا اہلیکا وَعَدِكَ مَسْتَتَاتُ عَوْزُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا سَنَاتُ عَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَعَبُءُ بِزَمِّي فَاخْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَخْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اس دعا میں میں سمجھتا ہوں ایک تو وہ اموشنز کمبائن ہو رہے ہیں hope, fear and love جو اللہ رب اللہ علم کے ساتھ relationship ایک habit بھی ہو اس میں اس میں hope بھی ہو اس میں ایک love بھی ہو love کا element بھی ہو اس کی translation ضرور میں آڈینس کو کہوں گا دیکھیں ہم ڈال بھی دیں گے apps کچھ میں recommend کرنا چاہوں گا دو apps سرے فہرست ہیں نمبر ون حسن المسلم our favorite حسن المسلم app ضرور download کریں آڈینس اور اس میں سے دعائیں explore کریں پڑھیں ذرا وعیہ کنستائن کیا کام کیا ہے ماشاءاللہ یہ وعیہ کنستائن پوری کتاب بھی ہے دعائوں کے اور یہ app ہے کچھ صورت دعائیں بڑا زبردست دعائوں کا مجبوع سبحان اللہ اور قرآنک دعائیں تو ضرور میں کہوں گا آڈینس کو please اس پہ غور کریں نکالیں ربنا ایک کتاب ہے دعائیں کے پر ربنا والی دعائیں دعائیں ہیں کیا تو یہ نکالیں ضرور اور صبح شام کے عذکار جیسے مغیرہ بھئی آپ نے کہا definitely must to do ہے صبح شام کے عذکار اس کی طرح میں توجہ دلانا چاہوں گا اور بس ہم یہی conclude دیکھیں کریں گے کہ یاد رکھیں جو آپ نے کتنی خوبصورت بات کی اللہ اکبر کہ دعا کی قبولیت تین طرح سے یا اسی وقت مل جائے اور یہ چھوٹا درجہ یا اللہ کسی حام کو remove کر دے جو اس سے بہتر ہے اور that is better for you یا imagine کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اچانک تمہارے سامنے تمہاری دعا کا عجر آ جائے اور تم کسی بہت بڑی مشکل سے نکلا ہو وہاں پہ جیسے کوئی سایہ آپ کو چاہیے ہو کتنے phases آئیں گے میدانِ اشر میں اور وہاں پہ آپ کی دعا سامنے آ جائے یا جنت میں سامنے آ جائے اللہ اکبر یا کسی اور شکل میں آ جائے تو کیا بات ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں مایوسی تو ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے یہ ہمیں اسی دن پتہ لگے گا جب راز کھلیں گے کہ دیکھو یہاں پہ کیسے تمہیں سید کیا یہاں پہ تمہیں کیسے سید کیا لیکن یہ کہ استغفار کسرت سے کریں انشاءاللہ آپ نے بھی اس طرف بہت توجہ دلائی آفیت مانگے انشاءاللہ یہ حدیث میں تو میرے خیال میں جتنا آپ توحید کا اقرار کریں گے اور اپنی آجی کا اقرار کریں گے ریسٹ اشورڈ سب کو اس سنبھا اور اگر آپ کو کوئی دعا نہیں آتی تو الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وردہ یہ کافی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان باقی یاد نہ کرے لیکن اگر انسان وہ کبھی موقع سمجھنا ہے کہ میں کیا کروں لا الہ الا اللہ وردہ اپس میں جائیں گے دشمن سے بچنے کی ابھی ریسٹ لی کسی نے اس سے مشرع لیا کہ مجھے کوئی مارنا چاہتا ہے کوئی فیملی کا جھگڑا تھا کوئی پروپرٹی کا جھگڑا تھا تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے اب ڈر کی دعائیں بھی ہیں خوف کی دعائیں بھی ہیں اللہ مکفی نہیں بھی ما شئتہ پھر اسی طرح وہ جو ہے یہ بہت لمبی دعا ہے یہ ضرور ہم شیئر کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ جتنا دعائیں کو یاد دیکھیں جب انسان دعائیں کو یاد اچھا یہ آپ نے کہا تھا کہ کچھ لوگ لمبی دعائیں مانگتے ہیں اس کے ایک بہت بڑی وجہ ہے جتنی دعائیں آتی ہو جس کے بعد انسان کا دل جاتا ہے میں وہ بھی مانگ لو وہ بھی مانگ لو پھر ٹائم بھی لگتا ہے جب جس کو دعا آتی نہیں ہے زیادہ تو وہ بچارہ پھر ظاہر ہے اس کا بھی ٹائم کم لگے گا دعائیں سیکھیں دعائیں سیکھیں بڑی اچھی کتاب ہے اس میں بقاعدہ مصنور اور اثنٹک میری کوشش میں ریکمینڈ یہی کروں گا بھائیوں اور بہنوں کو کہ بھائی اثنٹک روایات پہ اثنٹک دعائیں پہ جائیں وہ اتنی زیادہ ہیں جی کہ اس کے بعد آپ کو ضرور دنی ہاں مجائش ہی نہیں کوئی آبیش لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میری سیڈیسفیکشن اپنی زبان میں مانگ کوئی مستہ نہیں آپ مانگ سکتے ہیں لیکن آئیڈیل بہتر ہے کہ مسنون مانگے تو یہ ہم نے دو اثنٹک ایپس حسن المسلم اور وعیاء کنستائن تو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ مغیرہ بھی یہ جو دعا ہے اللہ میں یعوذ بکم من الحمی والحزنی والاجزی والقصدی والبخلی والجبنی وزلع الدینی وغلبت الرجال کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ مجھ پہ غلبہ پا اس نے مجھے خود بتایا بھائی نے کہ علی بھائی جب بھی میری کسی ٹیڑے بندے سے ملاقات ہونا جو میرے در ہو میں یہ پڑھ کے جاتا ہوں اور کہتے ہیں کہ اس کی زبان کو گرہ لگیاتی مطلب یہ کہتے ہیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ وہ بندہ بول نہیں پاتا میرے تو جسٹ ٹو کنکلوڈ آپ کی کیا جو ہے میں آخری بات کی کہنا چاہوں گا ایک عدب رہ گیا دعا کا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ میں کور کر لیتا ہوں انشاءاللہ اور بات ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کو وسیلہ دینا تین چیزوں کا وسیلہ جائز ہے اور یہ پوری الگ ٹاپک ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان نے کوئی نیکی کی ہو تو انسان اس کا وسیلہ دے سکتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لئے انسان نے نیکی کی ہو تو اس کا دعا کے دوران اللہ تعالیٰ کو انسان ریفرنس دے کہ مانگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں تیرے لئے کیا تھا تو اگر وہ تجھے پسند آئی تھی تو میری اس کے بدلے آج یا پھر اس کی وجہ سے تیری رحمت جو ہے وہ میری طرف متوجہ ہو اور تمہیں یہ میری مراد کو پورا کر دے دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے اسماع الحسنہ ان کا ریفرنس دے اللہ کو کہ اللہ تو رزاق ہے تو رحیم ہے دیکھ تیرے ہاتھ میں اس طرح کی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ذکر کرنا اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان کسی سے دعا کروالے اگر میں نے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے لئے خود مانگے لیکن کبھی کبھی اگر انسان کو کوئی موقع ملے کوئی نیک آدمی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں واقعی اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں تو اس اپورچنیٹی کو بھی زائع نہ کریں لیکن اس اپورچنیٹی کو بھی زائع نہ کریں ان سے ضرور دعا کروائیں ماں سے خاص طرح دعا کریں زندہ لوگوں سے اپنے ماں سے دعا کروائیں اپنے بڑوں سے دعا کروائیں جو آپ کے لئے واقعی بہت سنسر ہے تو انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ خیر ہوگی اللہ تعالی جی ہمیں توحید کا اقرار کرنے والا بنائے ہمیں آجز بنائے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے جتنے لوگوں نے پوڈکاست دیکھا اللہ ان کے صغیرہ قبیرہ گناہ معاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور دعا کا صحیح فلسفہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح ہمیں ہمیشہ کہا کرتے ہیں جس جو لوگ رشتے کے لئے پریشان ہیں اللہ تعالی ہم ان کے رشتے بھی اچھے رکھ کروا دے اللہ ان کی پریشانیہ سہت فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ